بولی فوڈ کے مسٹر پرفیکشنیسٹ اداکار اور فلمساز آمیر خان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی اور سابقہ اہلیہ رینہ دیتا کی شادی پر خرچ صرف دس روپے آیا تھا ان دنوں آمیر خان اور ان کی پہلی اور سابقہ اہلیہ رینہ دیتا کی بیٹی ایرا خان اور فٹنس ٹرینڈر نوپور شیکرے کی منفرد انداز کی شادی کے خوب چرچے ہو رہے ہیں لیکن اداکار آمیر خان نے اپنی پہلی شادی کا خرچہ بتا کر سب کو حیران کر دیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے پتابق آمیر خان نے انیس سو چھاسی میں اپنی پروسن اور فلم پروڈیوسر رینہ دیتا سے شادی کی تھی جو بعد ازا سن دو ازا دو میں طلاق پر ختم ہو گئی تھی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ میری اور رینہ کی شادی اندھائی کم خرچ میں ہوئی تھی ہم نے کسی کو بتائے بغیر تین گواہوں کی موجودگی میں کوٹ میریج کی تھی جو کہ ایک بہت سستی شادی تھی آمیر خان نے اپنی پہلی شادی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ میرینا دیتا کو شادی کی پیشکش کی تھی جسے پہلے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا بعد ازا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور بلاخر شادی کا فیصلہ کر لیا آمیر خان کے مطابق شادی کے فیصلے کے بعد وہ ریجسٹر آر آفیس جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے جس کا ٹکٹ پچاس پیسے تھا اور بیندرہ سٹیشن پر اتر کر تھوڑا پیدل چلنے کے بعد ریجسٹر آر آفیس پہنچ گئے اس طرح انہیں شادی کا خرچ محض دس روپے سے بھی کم پڑا اسی انٹرویو میں آمیر خان نے رینا دیتا سے علیہدگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری اور رینا کی شادی سولہ سال تک قائم رہی جب ہم نے سن دوہزار دو میں اپنی راہیں جدہ کی تو یہ فیصلہ نہ صرف ہم دونوں بلکہ ہمارے خاندان والوں کے لیے بھی بہت مشکل تھا واضح رہے کہ آمیر خان اور رینا دیتا کے دو بچے ایک بیٹی عیرہ خان اور ایک بیٹا جنید خان ہیں خیال رہے کہ آمیر خان کا شمار بھارتی فلم انڈسٹری کے صفحے اول کے عدکاروں میں ہوتا ہے جو اپنی فلموں کے ساتھ ساتھ شادی اور طلاق کی وجہ سے بھی خبر اوپر رہتے ہیں آمیر خان نے گزشتہ پرس اگسٹ میں اپنی دوسری بیوی کرن راو سے اہلیتگی کی خبر دے کر اپنے پرستارو سمیت تمام لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا آمیر خان اور کرن راو سن دوہزار پانچ میں شادی کے بندن میں بندے تھے اور دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے آزاد راو اس جوڑی کشمار بولی وڈ کی خوبصورت جوڑیوں میں ہوتا تھا تاہم دونوں کی اہلیتگی کی خبر نے مدہوں کو مایوس کر دیا تھا اب سوشل میڈیا پر آمیر خان کی تیسری شادی سے متعلق خبریں گردش کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آمیر خان اپنی ماضی کی ساتھی عدکاراؤں میں سے کسی ایک سے شادی کر رہی ہیں اسے قبل جب آمیر خان اور کرن راو کی طلاق کی خبر منظریام پر آئی تھی تو سوشل میڈیا سارفین نے دونوں کی طلاق کی وجہ عدکارہ فاطمہ سنشیخ کو قرار دیا تھا یاد رہے کہ عدکارہ فاطمہ سنشیخ نے آمیر خان کے ساتھ فلم دنگل میں کام کیا تھا بعد ازا دونوں فلم ٹھاگ آف ہندوستان میں بھی ایک ساتھ نظر آئی تھے دونوں ایک دوسرے کے بہت غریب ہیں لہٰذا سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید آمیر خان فاطمہ سنشیخ سے تیسری بار شادی کرنے والے ہیں مدہوں کی جانب سے ان دونوں کا نام آپس میں جوڑنا عام بات ہے لیکن ہمیشہ کی طرح آمیر خان خود اپنی شادی اور جس سے وہ شادی کر رہے ہیں اس کے بارے میں اعلان کریں گے جس طرح انہوں نے اپنی طلاقہ اعلان خود کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا